کیا پاکستان کے نظام میں گوت کلچر دبے پاؤں انٹری لے چکا ہے؟ کیا حازم بینگوار کو سوچے سمجھے منصوبے کے تحت استعمال کیا جا رہا ہے؟ اسلام علیکم سامین و ناظرین جب سے حازم بینگوار کا چرچہ شروع ہوا ہے مجھے ایک چیز بہت زیادہ چوب رہی تھی اس کے گلے میں لٹکی سلیب لیکن یہ عیسائیوں والی عام سلیب نہیں ہے اسے انک کہتے ہیں اس کا ڈیزائن تھوڑا مختلف ہے اوپر والا حصہ گول ہے جیسا کہ تصویر میں واضح ہے جب تھوڑی تحقیق کی تو پتا چلا یہ تو قدیم مصریوں اور فیرانہ کا نشان ہے فیرانہ اس علامت کو اپنے مذہبی پیشواؤں کو دیتے ہیں جن کے بارے میں سمجھا جاتا ہے کہ یہ لوگ زندگی کو قائم رکھنے اور موت کے بعد روحوں سے رابطے کی طاقت رکھتے ہیں بعد میں اسے قبطی عیسائیوں نے بھی بطور سلیب اختیار کیا آج کل یہ علامت کو جدید بد پرستوں اور بالخصوص گوت کلچر کے متوالوں کی پہچان ہے اب یہ گوت کلچر کیا ہے؟ یہ سیاہ لباس پہننے والے تاریخی اور تاریخ چیزوں سے محبت کرنے والے شیطان صفت لوگوں کا کلچر ہے یہ ہر چیز میں اس کا تاریخی پہلو تلاش کر کے اس سے محبت کریں گے اور خاص طور پر میوزک کی دنیا میں گوت کلچر کی الگ پہچان ہے جو انتہائی تیز شوریدہ شیطانی اشار اور چیخنے چلانے پر مبنی ہے اور اس قسم کے میوزک کو زندانوں میں ٹورچر کے لیے استعمال کیا جاتا ہے عدب میں بھی ان کا فوکس دہشت خوف ویمپائرز جنات اور بد روحوں پر ہوتا ہے ان لوگوں میں بہت سی روایت بد پرستی سے متاثر ہونے کا مظہر ہیں معاشرتی لحاظ سے ان میں بہت سے غیر فطری اور انتہائی مکرو قسم کے جنسی معاملات پائے جاتے ہیں یہ لوگ بھی جنس کے لحاظ سے مرد اور عورت کی تقسیم کو نہیں مانتے اور یہ لوگ ایک عورت کے بیق وقت کئی مردوں سے تعلق کے حامی ہیں اور ہاں اصل مزے کی بات ان کے مرد عورتوں کی طرح تیار ہونے کو بہت پسند کرتے ہیں عورتوں کی طرح کا میک اپ اور زنانہ قسم کا لباس خصوصاً اسکرٹس ان کی خاص پہچان ہے اس ساری تفصیل اور بینگوار صاحب کی فیشن اور میوزک بیک گراؤنڈ کی بنیاد پر مجھے پورا یقین ہے کہ یہ صاحب دراصل گوٹھک ہیں اور یہ ایک بہت خطرناک بات ہے کیونکہ یہ ایک ایسے نئے فتنے کو وطن عزیز میں لانے کا باعث بنیں گے جس کے بارے میں ابھی ہماری عوام کو پتا ہی نہیں ہے کہ یہ کیا بلا ہے اور کن بلاوں کو ہم پر چھوڑا جانے والا ہے